سیوڈنٹس ہم نے لاسٹ مارڈیول میں ڈسکس کیا تھا کہ سمال اوپن اکانومیز میں کس طرح سے گوڈ مارکیٹ اقلیبنے میں ہوتی ہے تو آج ہم لارڈ اوپن اکانومی کی بات کریں گے سمال اوپن اکانومی میں ہماری ایک دو ادمشن تھی ایک ادمشن یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سمال اوپن اکانومی کے لیے کانسٹنٹ رہتا ہے وہ جو بھی لینڈنگ کرنا چاہے یا بارنگ کرنا چاہے تو وہ اس کو چینج نہیں کر سکتی اور جتنی بھی اس کانسٹنٹ وارڈ انٹرسٹ ریٹ پر جو کچھ بھی بارو یا لینڈ کرنا چاہے وہ کر سکتی یہ ہماری ادمشن تھی لیکن اویسلی یہ سمال اوپن اکانومی والا کیس پاکستان جیسے ملک کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ریلیمنٹ تھا لیکن اگر کوئی لارڈ اوپن اکانومی امریکہ جیسی اور چینہ جیسی کوئی بڑی اکانومی ہے تو وہاں اگر کوئی سیونگ یہ انویسمنٹ میں چینج آتی ہے تو دیفنیٹلی یہ پھر انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹ کو بھی افیکٹ کرے گی تو آج ہم یہ کیس ڈسکس کریں گے کہ لارڈ اوپن اکانومی اس میں یہ کس طرح تو رہتا ہے ایک دیفنیشن لارڈ اوپن اکانومی کی یہ ہی ہے یہ اکانومی اس اکانومی مزید ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک آنگ کو دو اکانومیس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک اکانومی کو ہم ہوم یا ڈومیسٹرک اکانومی کہہ رہے ہیں اور اس کی سیونگ کو ایسے اور اس کی انویسٹمنٹ کو آئی سے ڈینوٹ کریں گے اور دوسری ہم یہ کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ باقی ساری دنیا کو ہم ایک اکانومی سمجھ رہے ہیں ایک بڑی اکانومی اور باقی ریسٹ آف دا بارڈ جو ہے وہ دوسری اکانومی ہے یا سادگی کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو ہی ملک ہیں اور دونوں بڑے ملک ہیں تو سیکنڈ اکانومی کو ہم پھر فارن اکانومی کہیں گے اور اس کی جو سیونگ اور انویسٹمنٹ کو پھر فارن سیونگ اور فارن انویسٹمنٹ کہیں گے اوکی سو دا بارڈ ریل انٹرسٹیٹ موووز تو ایکلیبریٹ دا ڈیزائیڈ انٹرنیشنل لینڈنگ بائی ون کنٹری ویڈ دا ڈیزائیڈ انٹرنیشنل بارڈنگ بائی دا آدھر کنٹری جسٹ ایس انہا کلوز اکانومی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ملک میں اگر وہ کلوز اکانومی ہے تو انٹرسٹیٹ کس طرح سے ڈیٹرمن ہوتا ہے اس کی سیونگ اور انویسٹمنٹ سے تو اسی طرح ویڈ انٹرسٹیٹ کیسے ڈیٹرمن ہوگا یہ جو دو لارڈ اکانومیز ہیں ایک کو ہم ہوم اکانومی کہہ رہے ہیں دوسرے کو فارن اکانومی کہہ رہے ہیں تو یہ ان دونوں ملکوں کی ڈیزائیڈ سیونگ اور ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ کی انٹریکشن سے انٹرنیشنل انٹرسٹیٹ ڈیٹرمن ہوگا سو یہ بات ہم اس ڈائیگرام کے مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ جو ڈائیگرام ہے یہ ہوم کنٹری ہے اس کو ہوم کنٹری کہہ رہے ہیں اس کی انویسٹمنٹ کو آئے اور سیونگ کو ہم ایس سے ٹرنوٹ کر رہے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے اس کو فارن کنٹری یا ریسٹ آف تا ورڈ جیسے میں نے بتایا ہے اوکے سو اس کا سیونگ کرو ایس فارن سیونگ اور فارن انویسٹمنٹ تو بیسیکلی جو ہم آپ جانتے ہیں سیونگ کرو جو ہے یہ پوزیٹیو سلوپ ہے یہ انٹرسٹیٹ کے ساتھ پوزیٹیو ریلیشنشیپ رکھتا ہے اور انویسٹمنٹ کا نیگیٹیو ریلیشنشیپ ہے اوکے سو لیٹسے کہ انٹرنیشنل انٹرسٹیٹ اس پر کیاست ہو رہا تھا ہوم کنٹری میں سکس پرسنٹ انٹرسٹیٹ پر سیونگ جو ہے وہ فور ففٹی اوکے بلین ہے ڈالر اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ وان ففٹی ڈیفرنس کتنا ہو گیا فور ففٹی اور وان ففٹی کا تھری ہنڈر بلین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوم کنٹری میں تھری ہنڈر بلین کی جو ایکسیس سیونگ ہے یہ کیا کریں گے ان کو داہر ہے یہ ایکسیس سیونگ ہے اس ملک میں تو اس کا یوس نہیں ہے تو یہ اس کو فورن لینڈنگ کرنا چاہیں گے اس اماؤنٹ کا اوکے اور باقی ریسٹ آف تا ورڈ یا فورن کنٹری کی صورتحال اس انٹرسٹیٹ پر کیا ہے اس انٹرسٹیٹ پر یعنی سکس پرسنٹ پر اس کی انویسٹمنٹ ہے سکس ففٹی اور سیونگ ہے فائی ففٹی انویسٹمنٹ زیادہ ہے سیونگ سے تو انہوں نے بارنگ کرنی ہے ہوم کنٹری سے لیکن وہ بارویں کتنی کرنا چاہتے ہیں جسٹ ہنڈر بلینڈ ڈالر کرنا چاہتے ہیں ہوم کنٹری تھری ہنڈر بلینڈ لینڈ کرنا چاہ رہا ہے فورن کنٹری جسٹ ہون ہنڈر بلینڈ بارو کرنا چاہ رہا ہے تو آبیسلی سپلائے زیادہ ہے ڈیمینڈ کم ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سیمپل جو اکنومکس کا رول ہے پرائیس کام ہو جائے گی اور یہ جو پانٹس کی جو پرائیس ہے یہ کیا انٹرسٹ ہیٹ ہے سو انٹرسٹ ہیٹ کان ناٹ بی سکس پرسنٹ ان دس کیس اس نے کام ہونا ہے سو ہم سیکنڈ کیس ڈسکس کرتے ہیں سپوز کہ انٹرسٹ ہیٹ فائی پرسنٹ ہے فائی پرسنٹ انٹرسٹ ہیٹ پر کیا صورتحال ہے ہوم کنٹری میں سیونگ ہے فور ہنڈڈ اور انویسٹمنٹ ٹو ہنڈڈ کی ہے سو ڈیفرنس کتنوں ہوگا ٹو ہنڈڈ تو ٹو ہنڈڈ بلین ڈالرز ایکسس سیونگ ہے جو یہ ہوم کنٹری لینڈ کرنا چاہ رہا ہے اور فورن کنٹری میں صورتحال کیا ہے انویسٹمنٹ اس انٹرسٹ ہیٹ پر سیون ہنڈڈ ہے اور اس ملک میں سیونگ فائیو ہنڈڈ ہے تو وہاں انویسٹمنٹ زیادہ ہے سیونگ کم ہے تو وہ یہ جو ڈیفرنس ہے ٹو ہنڈڈ بلین کا وہ یہ بارو کرنا چاہیں گے فرام دا انٹرنیشنل مارکیٹ اور یہاں جس دو کنٹری ہیں یہ ہوم کنٹری سے بارو کرنا چاہیں گے تو یہ وہ انٹرسٹریٹ ہے 5% جس پر ہوم کنٹری جتنی لینڈنگ کرنا چاہ رہا ہے اکے سو فورن کنٹری اتنی ہی بارنگ کرنا چاہ رہا ہے سو یہ اس مارکیٹ کو پھر ایکلیبریم ایکلیبریم میں لے آئے گی ڈیمینڈ اور سپلائی جو ہے باروئنگ اور لینڈنگ پانٹس کی یہ ایکل ہو جائے گی اور یہ مارکیٹ کلیر ہو جائے گی سو ایکلیبریم ویڈ ریل انٹرسٹریٹ is determined by such that the current account surplus in one country is equal in magnitude to the current account deficit in the other country ابھی تک تو ہم یہ ایکلیبریم کی بات کر رہے تھے in terms of باروئنگ اور لینڈنگ اکے لیکن ہم یہ جو بات سمجھ چکے ہیں جب ہم نے balance of payments کی بات کی تھی accounting کی بات کی تھی کہ یہ جو foreign landing ہے ایک ملک کی یہ اس کی net exports کے برابر ہے یہ اس کے current account balance کے equal ہے تو اس کو ہم پھر اس funds کی outflow اور inflow کی جو بات کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے last case میں ہم نے دیکھا تھا کہ home country جو ہے وہ 200 billion کی لینڈنگ کرنا چاہ رہا ہے اور foreign country اتنی amount کی borrowing کرنا چاہ رہا ہے تو دوسرا اس کا پہلو کیا ہے کہ home country جو ہے اس کا net exports جو ہیں وہ 200 billion کی surplus ہے اور اور جو foreign country ہے اس کا جو balance of payment ہے وہ اس کا deficit میں ہے تو یہ اس کا surplus اس کے deficit کے magnitude میں size میں دونوں برابر ہوں گے تو یہ اس کو آپ اس کو ان ٹائمز آف foreign landing and borrowing کی بات کر لیں یا ان ٹائمز آف current account balance کی بات کر لیں net exports کی بات کر لیں تو یہ اسی بات کو کرنے کے different انداز ہیں بہت شکریہ